آج ہم پڑھیں گے سبق زمزم کی کہانی خاص الفاظ ہیں پریشان پریشان کے معنی ہیں حیران تلاش ڈھونڈنا انچے بلند مدد کاب آنا چشمہ زمین کا وہ حصہ جہاں سے پانی پھوٹ کر نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے جب وہ چھوٹے تھے تو اپنے والد اور امی بی بی حاجر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے وہ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا اس وقت مکہ ایک غیر آباد بستی تھی غیر آباد جہاں کوئی نہ رہتا ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت پیاس لگی تھی وہ پانی کے لیے رونے لگے بی بی حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹایا وہ پریشان ہو کر پانی تلاش کرنے لگی مکہ میں دو انچے پہاڑ تھے مکہ میں دو انچے پہاڑ تھے بی بی حاجرہ علیہ السلام ساتھ پر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک بھاگیں ان کو کہیں پانی نہیں ملا آخر اللہ نے ان کی مدد فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ریت پر اپنی ایڑیاں رگنیں اچانک ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا آج بھی یہ چشمہ مکہ میں موجود ہے اس کا نام زمزم ہے زمزم کا مطلب ہے رک جا رک جا ان الفاظ کی پڑھائی کرتے ہیں پریشان تلاش پہنچے مدد چشمہ بیٹے سفر پیاس ریت پہاڑ ایڑیاں پاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹایا آج بھی یہ چشمہ مکہ میں موجود ہے اس کا نام زمزم ہے زبانی جواب دیں تین سوال ہیں ان کے جواب دینے ہیں پہلا سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے ساتھ سفر پر گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امی بی بی حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کیسے کی اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کا چشمہ نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی ارکان جوڑ کر الفاظ بنائیں بے یہ بے تے بڑی یہ تے بے تے پے علیف پا نون چھوٹ یہ نی پانی رے یہ رے تے ریت میم یہ میں رے چھوٹ یہ ری میری نون یہ نی چے بڑی یہ چے نیچے وہاو نون ہننا لگا کر جمع بنائیں جیسے بیٹا سے بیٹوں نبی سے نبیوں پہاڑ سے پہاڑوں نام سے ناموں